حافظ قرآن بچی کی یقین مانے میں آنسوس تھا اب وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جانا چاہتی یونیورسٹری دوارہ نا واپس وہ بچی کہہ رہی تھی کہ میری کچھ سہلیوں کے ساتھ میرے پروفیسرز نے اسی طرح کیا ہے آپ لوگ اگر پاس ہونا چاہتی ہوں تو آپ لوگ ہم سے دوستی بھی غیرہ کر رہو صرف دوستی تک رکھا لیکن دوستی کے بعد آپ کو پتہ تک جب لڑکا لڑکے کی دوستی ہوتی ہے تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے پھر وہ ویڈیوز بنائی گی پھر ان کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا گیا اور یہ حقیقت ہے آپ ایک فیگر نہیں لگا سکتے کہ اتنی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں لیکن ایسا ہے کہ ویڈیوز لیک ہوئی ہیں وہاں پہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح ایک کھنڈر بن گیا ہوا ہے علاقہ پورا کا پورا علاقہ ایک کھنڈر بن گیا ہوا ہے لوگ اپنی بچیوں کو باہر نہیں نکال رہے ان کو شوک ہوتے ہیں یہ لازمی ٹرپ کرتے ہیں بچیوں کو میسیوز کرتے ہیں اور خود ہی ان چیزوں پر لگا دیتے ہیں ہوسٹر لائف جو ہے نا میرے خیال سے پیرنٹس کو کھلم کھلا پیغام ہے کہ ہوسٹر لائف میں کبھی بھی اپنی بچیوں کو نہ بھیجے کیونکہ کوئی اتبار نہیں ہے بچیاں جہاں پر رہتی ہیں ان کی کچھ دیکھیں نا ایک گندی مچھلی ہونا پورا طلاب گندہ کر دیتی ہے اب اگر دس لڑکیاں ایک روم میں ہیں اور نو اچھی ہیں نو اچھی خاندان سے تعلق رکھتی ہے ایک گندی ہے نا اندر لڑکی تو اس نے ان نو کو بھی خراب کر دینا ہے اقائی کیا پہنچتی یہ منشیات لانا اپنے پاس رکھنا خریدنا اتنا آسان ہو گیا ہوا ہے بہت آسان ہے میں بھی نام لے لیتا ہوں یہ ایم ایو کالیج کے پاس ہے ایجوکیشن یونیورسٹی اس کے سامنے آپ دیکھیں سریعام منشیات بھی کری ہے سریع سامنے یونیورسٹی کے لڑکیاں آتی ہیں اور لڑکیاں آنے کے بعد ہم لوگوں سے لے کے جاتی ہیں آئس لے کے جاتی ہیں 50 پرسن نو جوان نسل آج کے لئے آئس کا نشاہ کر رہی ہیں آئس کا نشاہ کیوں کر رہی ہیں انہیں ایزیلی ایویلیبل ہے اور جو غریب خاندان کا بچہ ہے وہ برباد ہو جاتا ہے گھر والے مارتے ہیں پیرتے ہیں وہ گھر سے نکال دیتے ہیں وہ سرکوں پر رولنا شروع جاتا لیکن جو امیر ماں باپ کا بچہ نشاہ کرتا ہے آئس پیتا ہے اس طرح کی چیزیں پیتا ہے چرس پی رہا ہے تو لیکن اس کو فیشن کا نام دے دیا جاتا ہے اسلام علیکم جی میں ہم عارض بٹی طالح نویز صاحب میں ساتھ موجود ہیں پانچ سال سے صحافہ سے منسلک ہیں اسلامیہ یونیورسٹری بہاولپور کا معاملہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ان کے والدین سے لیکن کوئی بھی سامنے آنے کو تیار نہیں ہے ان میں ایک عجیب سی خوف کی فیضہ پیدا ہو گئی ہے یہ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے جو کچھ دیکھا ہے ان کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم واریکم اسلام طالح بھائی آپ جاتے ہیں بہاولپور گئے کیوں تھے اور کس نیت سے گئے تھے وہاں جا کر میں کچھ دیکھ حقائق جان سکوں یہ واقعی جو پچ پن سو چل رہا ہے یہ ہے بھی کہ نہیں سب سے پہلے بات تو یہی تھی کہ ایک دم فیضہ جب پھیلی ہے سوشل میڈیا پہ تو جس دن پھیلی ہے اسے اگلے دنی میں اور میری کلیگ تھے کچھ ہم لوگ نے ٹور بنالی ہم لوگ نے جاتے ہیں اور جا کے دیکھ کے آتے ہیں کہ کیا معاملہ کیا ہے سب سے پہلے تو ہم یونیورسٹری گیا ہمیں یونیورسٹری کے گیٹ کے اندر یہ انٹرنی ہونے دیا گیا جو گار تھا ہم نے کہا آپ لوگ پرمیشن لیں جو آپ لوگ کے ڈین ہے جو آپ لوگ کے ڈیریکٹر ہے آپ لوگ ان سے پرمیشن لیں کہ ہمیں اندر توانے دے کہ میڈیا سے ہم لوگ ہیں ہمیں حقائق تو بتائیں اپنا موقف تو دیں سب پہلی بات ہے انہوں نے کال وغیرہ کی انہوں نے اندر رابطہ کیا انہوں نے موقف دینے سے انکاری کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے پروفیسر کے نام لیا کہ یہ جو پروفیسر آپ کے یونیورسٹری میں موجود ہیں انہوں نے بلکل انکاری کر دی کہ ہم کچھ بھی بتانا نہیں چاہتے کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے جب وہ یونیورسٹری کے اندر ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا گیا تو ہم لوگوں نے کیونکہ تب پولیس کے کیس تو بھی ہوا نہیں ایفی ایار تو ہو گئی تھی لیکن پولیس اپنا موقف نہیں تھی دے رہی پولیس کے بعد بھی گئے تھے انہوں نے کہا ہم اپنا موقف نہیں فیلحال دیں گے اس کے بعد سین کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ جو اسی ونیورسٹری کے طالب علیہ مینہ ان کے پیرنٹ سے رابطہ کیا جائیں اب جو طلبہ تھی ہم لوگ ان کے پیرنٹ سے رابطہ کیا انہیں بتایا ساری کے ڈیٹیل ہم لوگ لاہور سے ہیں ایسے میڈیا سے ہم تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ جو بھی کوئی سرڈنٹس آ رہے تھے آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے والدین کو رابطہ کیا جائے ضروری نہیں کہ جس کی ویڈیو ہو وہی کیونکہ پتا تو کہیں نہیں کس کی ویڈیو ہے بلکل ایسے ہی ہے ہم لوگوں نے جن کی ویڈیوز تھی ان سے رابطہ نہیں کیا ہم لوگوں نے جن سے ہمارا کنٹیکٹ ہو سکتا تھا ہم نے اپنے ریفرنس یوز کیے اور یہ دیکھا کہ یہ یونیورسٹری میں جو اسلامیہ بھاولپور یونیورسٹری ہے یہاں پر جو طالب علم پڑھتے ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اب ہم نے اپنے ریفرنسے طالبے جو ان کو کال کی ان کے پیڈنس کو ان نے کہا کہ ہم اپنا موقف آن ریکارڈ تو نہیں دیں گے لیکن ہم آپ کو ویسے بتا دیتے ہیں ہم لوگ ان کے گھروں میں جا کے بیٹھے ہیں کچھ پیڈنس کے ان کا کہنا ہے کہ اب ہم لوگ اپنی اسی دی بات ہے ہم لوگ اپنی بیٹی کو یونیورسٹری نہیں بھیجیں گے اب یہ حقیقت ہے نئی ہے حقیقت لیکن ہمارا اعتبار اداروں سے اٹھ گیا ہے انہوں نے بالکل کہا دیا انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے ہماری بچیاں ایک بچی حافظے قرآن تھی اس کے گھر گئے ہیں تو وہ بچی رو رہی تھی ہمارے پاس بیٹھی ہے وہ رونا شروع ہو گئی نا ہمیں دیکھ کے دس منٹ تک یقین میں نے جب وہ رو رہی تھی نا میرے ہاتھ کہاں پر رہے تھے کہ یہ سین ہو کیا رہے وہ کہتی کہ اس نے یہ صاف الفاظ میں بتایا ہے بھائی آپ ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے کہتی کہ ایسے سکینڈلز ہیں کہ کچھ جو بچی ہیں کچھ میری کہتی کولیگز بھی کچھ میری سہیلیاں بھی تھی ایسی ہیں کہ نمبرز کے لیے ٹیچرز کو ٹراب کرتی ہیں جو ٹیچرز ہیں ان کا میس یوز کرتے ہیں حتی کہ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن آپ ایک فگر لگا لیں کہ اس طرح اتنی ویڈیوز لیک ہو نہیں یہ نہیں ہے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کیا کہ یہ دیتا تھا کہ فرز کہنے جس طرح ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب میں بیٹھ جاتا ہوں گی اسی کیفے میں میرے ساتھ میری ایک کولیگ بیٹھ گیا ہم لوگ کوئی یونیورسٹری پڑے ہیں اب میرے ساتھ یہ کولیگ بیٹھ گیا پیچھے سے کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے اور اس لڑکے کو میسیج کر دیا تم فلا مندے کے ساتھ بیٹھی ہو یہ تمہارے میں پیرنٹس کو بتا دوں گا اب وہ بچی جو ہے آپ کو بتا ہے یونیورسٹریز میں محول کیسا ہوتا ہے آپ پر بیٹھ جاتے ہیں گپے وغیرہ لگاتے ہیں تو جن بچیوں کے محول گھر میں اسلامیک ہوتے ہیں وہ بچے ان چیزوں سے بھی رہ جاتی ہیں اس ہی ٹوپک پر آپ دیکھیں یہ چھوٹا ساتھ تک ہے اس ٹوپک پر بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے ساتھ بیٹھ کے اپنی اسائنمنٹ بنانا کوئی بری چیز نہیں ہے چائے پینا کافی پینا کچھ کھا پی لینا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو بتا ہے سمیسٹر سسٹرم میں جو ہوتا ہے یہاں تو سمیسٹر سسٹرم ویسے ہی ختم کر دیں جو ایک ٹیچر کا مطلب ایک ٹیچر کے ہاتھ میں اگر ٹیچر سٹرپ کر رہے ہیں تاکہ بچیاں اگر محفوظ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ایٹی پرسن بچیاں خود انوالف ہوتی ہیں جو کسی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کوئی آپ زبردست نہیں کسی کو کھین سکتے اگر جن بچیوں کی ویڈیوز بنی ہیں وہ ایٹی پرسن خود انوالف ہیں ان کی اپنی مرضی سے سارا کچھ ہوگا ہے لیکن یہ بات ہے کہ وہ ان کی ویڈیوز بن گئی ان کی ویڈیوز لیک ہو گئی اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ میں حافظ قرآن بچی کے آپ کو بات بتا رہا تھا کہ وہ حافظ قرآن بچی کی یقین مانے میں آنسوس تھا اب وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جانا چاہتی یونیورسٹی دوارہ نا واپس کہتی خدا نہ خواستہ میں نہیں چاہتی کہ جو میری سہیلیوں کے ساتھ کچھ سہیلیاں اس کی تھیں اب ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا اس نے تو ہمیں نام لے کے بتایا تھا اس نے کہا میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا وہ بچی کہہ رہی تھی کہ میری کچھ سہیلیوں کے ساتھ میرے پروفیسرز نے اسی طرح کیا ہے اسے انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگ اگر پاس ہونا چاہتی ہو تو آپ لوگ ہم سے دوستی بغیرہ کرو صرف دوستی تاک رکھا لیکن دوستی کے بعد آپ کو بتا ہے جب لڑکہ لڑکے کی دوستی ہوتی ہے وہاں کے جس میں پروفیسرز بھی شامل ہیں ابھی کہا جا رہا ہے ہوا ہو رہی ہے کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے لیکن ایسا سین ہوگا کیونکہ میری جو اس یونیورسٹری میں بچیاں پڑتی ہیں ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہماری سہلیاں تھی ہمیں اتنا تو پتہ ہی ہے کہ کس کا کس کے ساتھ تعلق تھا کس کا کس کے ساتھ تعلق تھا کس کی ویڈیو کیسے بنی کس کو بلیک میل کیسے کیا جا رہا کچھ لڑکیاں کہتی میری ہیں جاننے والی جن کو اس طرح ویڈیو بھی ایسی کہ بس بیٹھے ہوئے ہیں کسی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں پارک میں بیٹھے ہیں نظیبہ ویڈیوز بھی ہیں یہ نہیں کہ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ویڈیو علیہ دا بات ہے وہ جس حافظ قرآن بچی کے میں بات بتا رہا ہوں اس نے کہا میری دو سے تین سہلیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ جو ہمارے ٹیچرز سے انہوں نے یہ مطلب تعلق بنایا تھا دوستی جاری کا سلسلہ جاری رکھا تھا اس کے بعد کیا کیا گیا انہیں ٹرپ کیا گیا اس کے بعد ان کے تھرو آگے لڑکیوں کو بھی کیا جا اور یہ حقیقت ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تھے ہم لوگ پر ریز کرتے تھے ٹھیک ہے اپنی میند کرنی ہے پاس ہونا ہے ہو گئے ٹھیک ہے نہ ہوئے تو لیکن ہم لوگ میند کرتے تھے الحمدللہ انسان خود اچھا ہو تو سارے اچھے لگتے ہیں کہ یونیورسٹی میں بچے آ رہے ہیں سکولز میں آ رہے ہیں وہاں پہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح ایک کھنڈر بن گیا ہوا ہے علاقہ پورا کا پورا علاقہ ایک کھنڈر بن گیا ہوا ہے لوگ اپنی بچے کو باہر نہیں نکال رہے کس وجہ سے نہیں نکال رہے کہ اب جو اس یونیورسٹی خاص طور پر اس یونیورسٹی کے جتنی بچیاں تھی تقریباً 50% بچیاں یہ کہہ رہی ہیں طالب علم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ انہیں یونیورسٹی نئی جانا نا ان کے پیرنٹس راضی ہیں حالانکہ یہ اتنی سکینڈل آنے کے بعد پریشان ہے پریشان ہے یقیناً پریشان ہے کس پر اعتبار کرنے کے دیکھیں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے فیمل ماں کا درجہ رکھتی ہے وارڈنز جو ہے وہ آپ کی کیر کرتی ہے لیکن یہ بات کوئی بھی نہیں اس بات کو جھوٹا کہہ سکتا آپ کو بتا ہے کہ اس لیول کا انیسویں سکیل کا آفیس پر ہو بیسویں کا ہو اکیسویں کا ہو اور اسے اس طرح کی عجیبہ غریب شوک ہیں آپ کو بتا ہے ان کو شوک ہوتے ہیں یہ لازمی ٹراب کرتے ہیں بچیوں کو میسی یوز کرتے ہیں اور خود ہی ان چیزوں پر لگا دیتے ہیں میں نے ریسنلی ایک وارڈن کا انٹرویو کیا اس نے صاف اس میں کہا تھا اس نے کہا تھا ہمیں ہمارے جو ڈین ہوتے ہیں ڈریکٹرز ہوتے ہیں پروفیسرز ہوتے ہیں جب یہ ہمیں کالز کرتے تھے کہ آپ لوگ نے اس بچی کو نہیں پوچھنا اس بچی کو جانے دو کہتی ہم وہاں پہ کیا کریں تو ایسا ہوتا ہے ہوسٹرز آپ لائف دیکھ رہے لاہور کی دیکھ رہے اسلامباد کی دیکھ رہے بھاولپور کسی بھی جگہ کی دیکھ رہے اب ریسنلی فیصلہ باد کا سکینڈل نکل آیا ہے آپ لوگ لاہور کی یونیورسٹریز کتنی ہیں اب ان کے نام نہیں لینا چاہتا فیصلہ باد پہ بھی سننے میں آ رہا ہے وہاں پر کچھ سبب پتہ چلا آپ کو کیا ہو ان کی کچھ ایمیجیز آئی ہیں لیگ ہوئی ہیں کچھ میسیجیز لیگ ہوئے ہیں لیکن ابھی پروپر ہم لوگ نے اس پر انویسٹیگیشن نہیں کی نہ ہم لوگ نے بھی تحقیق کی ہے جس کے بعد ہمیں یہ معلومات ملتی لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ہوسٹر لائف جو ہے میرے خیال سے پیرنٹس کو کھلم کھلا پیغام ہے کہ ہوسٹر لائف میں کبھی بھی اپنی بچیوں کا نہ بھیجے کیونکہ کوئی اتوار نہیں ہے بچیاں جہاں پہ رہتی ہیں ان کی کچھ دیکھیں نا ایک گندی مچھلی ہونا پورا طلاب گندہ کر دیتی ہے اب اگر دس لڑکی ہیں ایک روم میں ہیں اور نو اچھی ہیں نو اچھی خاندان سے تعلق رکھتی ہے ایک گندی ہے نا اندر لڑکی تو اس نے ان نو کو بھی خراب کر دینا ہے انہیں بھی نشے پہ لگا دے گی انہیں بھی کہہ دے گی کہ اس سے دوستی کر لو یہ اچھا لڑک ہے صرف دوستی تک لے گا پارٹیاں کریں گے آپ کو پتہ تک وہ دیکھا دیکھے پھر لڑکیوں میں یہ اوپر سے ڈرامے دیکھنا انڈین ڈرامے دیکھنا اس کے بعد لڑکیوں میں یہ چیز بھڑ جاتی ہے تو وہ چیزیں یہ کرتی ہیں طلاب منشاعت فروشوں کے خلاف اکثر آپ گرائگ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں اقائی کیا پہنچتا ہے یہ منشاعت لانا اپنے پاس رکھنا خریدنا اتنا آسان ہو گیا ہوا ہے بہت آسان ہے میں نے یہ میں بھی نام لے لیتا ہوں یہ ایمیو کالیج کے پاس ہے ایجوکیشن یونیورسٹی ٹھیک ہے اس کے سامنے آپ دیکھیں سریعام منشاعت بھی کری ہے میں دس پر وہاں پہ پروگرم کر چکا وہاں پہ نشا جو نشا لخواتین کرتی ہیں نشا مرد کر رہے ہیں ان کے میں نے اکثر بیان میری ویڈیوز میں چلیاں وہ کہتے ہیں کہ اکثر یہ سامنے یونیورسٹی کے لڑکیں آتی ہیں اور لڑکیں آنے کے بعد ہم لوگوں سے لے کے جاتی ہیں آئس لے کے جاتی ہیں اور یہ بات حقیقت ہے آپ دیکھ لیں یونیورسٹیوں میں دیکھ لیں آئس آپ دربار کے پاس دیکھ لیں ادھر کتنا کریک ڈاؤن ہوتا ہے کوئی کسی کسی کے سر پر جوں بھی نہیں رینگتی کوئی پوچھتا نہیں ہے ان نشیوں کو پکر لیا جاتا ہے دس منٹ کے پھر پولیس کا بیان یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی اینا نو پھرکے گی کرئی اینا نو پھرو اینا دے ذریعے جنہیں منشیات فروشنی اینا نو پھرو جب ان کو پکرا جائے گا جو منشیات بیچتے ہیں تو آپ کی خیال سے منشیات بگے گی کبھی بھی نہیں بگے گی ایڈوکیشن اداروں میں اس سارا منشیات پہنچتی ہیں باہر کے اردگرد کی لوگ ہی ملووث ہوتے ہیں سارے ملووث ہوتے ہیں پہنچتے ہیں آپ کے جو گارز ہیں وہ آپ لوگ کو فراہم کر دیتے ہیں گارز سے آپ کا اچھا تعلق بن گیا ہے جو فیمیرز ہیں وہ اچھا تعلق بنا لیتی ہیں تو گارز دیفینیٹلی انہیں فراہم کرتے ہیں انہیں لالا چوتی ہے وہ کہتا ہے کہ چلو یہ اس لرکی کے ساتھ تعلق ہے اور بعد میں آپس میں بیٹھ کے آپ کو بتا کہ باتیں کرتے ہیں ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہم سب کو ایک سب چیز کو کا پتہ ہے کھلی کتاب ہے لیکن ہم لوگ بات کرنا نہیں چاہتے اس ٹروپک پر اور یہ حقیقت ہے اور یہ بتانا چاہیے ان لوگوں کو جن بچے جن لوگوں کی بچیاں جن لوگوں کے بچے یونیورسٹریز میں پا رہے ہیں آپ دیکھیں ففٹی پرسن نوجوان نسل آج کل آئیس کا نشاہ کر رہی ہیں آئیس کا نشاہ کیوں کر رہی ہیں انہیں آئیس پر آئیس پر آگ گیا ہے اس کی بیٹی آئیس پر آگ گئی ہے اور جو غریب خاندان کا بچہ ہے وہ برباد ہو جاتا ہے گھر والے مارتے ہیں پیرتے ہیں وہ گھر سے نکال دیتے ہیں اسے وہ سرکوں پر رولنا شروع جاتا ہے لیکن جو امیر ماں باب کا بچہ نشاہ کرتا ہے آئیس پیتا ہے اس طرح کی چیزیں پیتا ہے چرس پی رہا ہے تو لیکن اس کو فیشن کا نام دے دیا جاتا ہے ٹرینڈ بن گیا ہوا ٹرینڈ بن گیا ہوا بلکہ ہی طلح نویسہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو حقائق انہوں نے بتائیں ہیں کہ وہاں پر اس یونیورسٹری میں پڑھنے والی بچیاں ان کے والدانوں میں اس وقت کس قدر خوف کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے اور پریشان ہے کہ اگر بچیوں کو ہم بیشتے ہیں تو خدا نہ خاصہ اگر ہماری بچی ملوث نہیں بھی ہے لیکن ایک ٹیگ لگ گیا ہے بہاول پور اسلامی یونیورسٹری میں منشیات آئیس ایک کام ہو چکی ہے اور وہاں کی لڑکیوں کو حراسہ کر کے نازبہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اپنے محضبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ